حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن ماجہ میں موجود ہے فرماتے ہیں مغرب کی نماز ابنے پڑھی تھی اور کچھ لوگ چلے گئے اور باقی ہم لوگ بیٹھ گئے مسجد شریف میں کہ شاہ پڑھ کے جائیں گے تو سرکار بھی چلے گئے نماز پڑھ آگے پر تھوڑی دیر کے بعد واپس آگئے اور اتنی تیزی سے حضور آئے کہ ظاہری طور پر سانس مبارک پھولا ہوا تھا حضور فرمانے لے گئے کیا کر رہے ہو یہاں حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں فرماتوں یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمانا اندلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بند سور کر میری عیادت کو آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے نبی کریم نے میربانی فرمائی حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آ کے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناوں مشکات میں موجود ہے عبی بن قعب وجد کی قیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا ہے میرا نام اس نے لیا ہے میرے مالک نے میرے قریم نے میرا نام لیا ہے حضور فرمایا لگے ہاں اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناوں حضرت عبی بن قاب پھوٹ کے روئے حضور میرے مالک نے میرا نام لیا ہے میرے مالک نے اللہ کے حضور دیکھئے مقام کیا ہے بندوں کا سعید بن ماز کا انتقال ہو گیا نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہان کی میت مبارک پڑی تھی تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں درہ بچا بچا کے رکھ رہا ہوں کسی فرشتے کے پر پر پیر نہ آ جائے اور جنادہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سعید بن ماز کے وسال سے ان کے شہادت سے اللہ کا عرش ہے لگیا ہے اسے وجد آ گیا ہے اتنا بڑا شخص اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہتے ہیں تو خوش موہیں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئی پہلے ہی خوش موہیں نکلنی شروع ہو گئی میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی پنجابی درویش نے کہا تا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نو رووے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نو رووے گا جدو نا میں دسے آپ میں خارانوں میں خانے وچ پھر چام ہی ٹوٹ جان کے تے میں خانہ میں نو رووے گا کئی بک بک رونگے تے کئی لک لک رونگے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نو رووے گا عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے موسیقی موسیقی موسیقی